دنیا بھر میں الیکٹرک کاروں کا رجحان بڑھ رہا ہے لیکن الیکٹرانک ہوائی جہازوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ وقت دور نہیں جب ہم بھی الیکٹرک تیاروں میں طویل نہیں تو کم از کم مختصر سفر کرنے کے قابل ضرور ہو جائیں گے متبادل توانائی سے اڑنے والے تیارے ماحول کے لیے نقصان دے یا دیگر ضرر رسان گیسیں خارج نہیں کرتے یہ نہ تو نائٹروجن آکسائیڈ کے خراج کا سبب بنتے ہیں اور نہ ہی دیگر ماحول دشمن خطرناک زراد کے یہ تیارے قدر چھوٹے کم وزن اور زیادہ ماحول دوست ہوتے ہیں زیادہ تر کمپنیاں اور سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ علاقائی سطح پر سفر کے لیے ایسے ای جہازوں کا مستقبل بہت تابناک ہے الیکٹرک جہازوں کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دن لوگ موبائل ایپ سے اس جہاز کو بلواز سکیں اور عام ٹیکسی کے قرائے کے برابر رکوم ادا کر کے اس اڑنے والی ٹیکسی میں سفر کر سکیں کچھ تیارہ ساس کمپنیاں یہ حمد ہی نہیں کر سکتی ہیں کہ وہ صرف الیکٹرک جہازی بنانا شروع کر دیں نومبر سن 2017 میں ائر بس رولز رائس اور سیمنز نے اعلان کیا تھا کہ وہ مشترکہ طور پر ایک کمرشل ہائیبرڈ الیکٹرک پروٹوٹائپ دیار کریں گے جو ای فین ایکس نامی یہ ای جہاز گیس کے تین ٹربائن اور ایک الیکٹرک موٹر کا حامل ہوگا توقع ہے کہ سن 2020 تک یہ جہاز اپنی پہلی برواز بھرنے کے قابل ہو جائے گا ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم آئندہ 20 برسوں کے بعد الیکٹرانک جہازوں میں سفر کرنے کے قابل ہو جائیں گے متعدد پروٹوٹائپ کمپنیاں کوشش میں ہیں کہ یہ جہاز مکمل چارچ کیے جانے کے بعد ایک ہی مرتبہ 155 تا 650 میل تک کا سفر کر سکیں ٹکنالوجی میں ترقی بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور کسے معلوم ہے کہ ہم ضرر رسان گیسوں سے پاک متبادل توانائی سے چلنے والے ای جہازوں میں جلد ہی سفر کرنے کے قابل ہو جائیں گے محمد جابر نیوز الیٹ اسلام آباد